جو پڑھنا چاہتے ہیں اور واقعی ٹیلینٹڈ بھی ہیں کچھ مل کے ان کی ہم مدد کریں تو وہ ایک دو سالوں کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جمہدار کا کام کرے میبی وہ جمہدار کا کام کرتے کرتے کسی دن سگریٹ نشا اور خودکش حملہ آور کی طرف نکل جائے کیونکہ ٹیلینٹ تو اس میں ہے نا جی جب راستہ آپ بند کر دیں گے تو پھر سائیڈز پہ جیسے پانی کا راستہ اگر تنگ ہو جائے بند ہو جائے تو وہ تباہی ہے بربادی ہے موت ہے سلاب ہے اسی طرح انسان کا جو ٹیلینٹ ہے اگر اس کو صحیح ٹریک مل جائے تو وہی اس دنیا کے لیے بلیسنگ ہے لوگوں کے لیے فیض کا باعث ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس کا راستہ روک دیں گے کہ نہیں بھئی تیرے پاس فیسہ کوئی نہیں تو نکل نہ یہاں سے نکل نہ یہاں سے تو آٹھ ہزار دس ہزار روپیہ نہیں دے سکتا اور دو گالیاں بھی اس کو دی جائیں ساتھ میں اس کے جانے کے بعد تو کیا غریب کا بچہ صرف گالیاں اور تھکے کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے جو دنیا بدل سکتا تھا اس کو اگر ہم میں یا میرے ساتھ کچھ اور سرکرے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو صرف مجھے یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سپورٹ ان کی اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اللہ کی سپورٹ کے بعد ان لوگوں کی تو بیس سال سے یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا ہے تین سو روپے کا نا میں نے ایک فنڈ قائم کیا اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا کے نیت بنائی کیا اور ایسے لوگوں کی ہم مدد کریں گے انشاءاللہ یہ بھی کوئی کاروباری سٹنٹ نہیں ہے میرا یہ اس غریب آدمی کے عزت نفس کو سیو کرنے کی اس کی سیلف اسٹیم بچانے کی کوشش ہے کہ وہ بچہ وین کر کے آئے اسے یہ نہ پتا چلے کہ مجھے کوئی خرات مل رہی اسے یہ پتا چلے کہ میں نے اسے جیتا ہے میں نے اپنے زورے بازو سے اپنے ذہن کی طاقت سے اس کو وین کیا ہے تو پورے سال پورے دو سال ہم اس کو فری آف کاؤس پڑھائیں گے انشاءاللہ تاکہ اس کا بھی راستہ ایک اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور بھی ڈیزرونگ ہے اور جو پوزیشن نہیں لے سکا اس کے پیرنٹس نہیں ہیں اس کو بھی ہم ایڈاپٹ کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ یہ جمیل سر جو ہے یہ ہے سب ان کو جانتے ہیں میرا فخر ہے یہ بچہ یہ آٹھ سال پہلے ایک ہوتل پہ دو ہزار روپے مہوار پہ ٹیبل مینی کرنے والا بچہ کہ مجھے ملا اور دن رات اس نے ایک کر کے تین دن تین راتیں جا کے 97% جب اس نے نمبر لیے تو مجھے کلک ہوا گیا اس بچے میں ٹیلینٹ ہے تو میں نے اسے بلایا میں نے کہا بتائیے آپ نے کیسے نمبر لیے تو یہ رونا شروع ہو گیا اس نے کہا جی میں تو تین بچ تک رات کھنا ایک ہوتل پہ ٹیبل مینی کرتا ہوں تو میں نے اس کو گھلے لگایا میں نے کہا کل سے آپ ٹیبل مینی نہیں کریں گے کل سے آپ میرے ساتھ میرے ساتھ آ جائیں ابھی بھی آ جائیں ساتھ سال اس بچے کو میں نے اپنے ساتھ اس طرح اٹیچ رکھا کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ اس کو ٹائم دے رہا تھا زبان میں لکنت تھی گاؤں میں سے نکلا تھا کہ یار میں مجھے کوئی اگر گارڈ کی جوب مل جائے نا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا میں سکول کے باہر کہیں کھڑا ہوں گا یونی فارم میں لوگ آئیں گے اسلام کریں گے کیا ہی بات ہے تو اس کے بعد پھر ان کو جب ساتھ سال میں نے اپنے ساتھ رکھا دن رات پھر میں نے ان کے اندر وہ قوالٹیز دیکھیں کوشش کی گروم کرنے کی باقی تو سب اللہ کے ہاتھ میں ان کی اپنی محنت تھی انسان کوئی نہ کوئی سورس بن جاتا ہے جب رب دن نظر سولی ہو گئے نا کوئی نہ کوئی سورس بھی بان میں اندر نیت اچھی ہونی چاہیے دیئے میرا ایسا ماننا ہے کہ جیسی آپ کی نیت ہوگی نا راستے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کھولیں گے آپ کو رات کے ٹائم کوئی بندہ چوری کی نیت سے گھر سے نکلے نا تو اس کا راستہ اللہ کھولے گا ایک دفعہ پکڑے گا نہیں ایک دم سے نشے کی نیت سے کوئی نکلے نا اس کو بھی ہیروین چارس افیون شراب اس کو بھی پتا ہے کہاں سے ملے گی عام لوگوں نہیں پتا تو انہوں نے منت کی اس بندے کو میں نے سات سال میں یا کام کرتے دیکھا یا سوتے یا پھر کھانا کھاتے نماز پڑھتے ملکہ کام کے علاوہ میں خود جب ہم کمپنی میں بیٹھے ہوتے ہیں فیڈ اپ ہو جاتا ہوں کہ جان چھوڑی یار تھوڑی دیر رات کے بارہ بہت تک تو کام کر رہے تو کام ہی ملکہ اٹھارہ انیس گھنٹے کام کر رہے اپنی ایف ایسی کو امپروف کیا پھر ایز ای ٹیچر اس کے اندر گرومی اس دفعہ اس بچے نے جو سیلری دی ہے وہ ساڑھے تین لاکھ روپے پچیس لوگوں کو ساڑھے تین لاکھ روپے اس بچے نے سیلری ڈسٹی بیوٹ دی ہے جس میں ایمفل پی ایٹی لوگ گرومرز اکیڈمی میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ہمیں بچنا وہی ہے جی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگیسی ہے جو آپ نے بانٹ دیا وہی بچے گا آپ کو میں آج ہوں کل نہیں ہوں مجھے نہیں پتا لیکن جانے سے پہلے میں ایک ایسے لوگوں کی ٹیم بنا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے سب سے بڑی ڈگری یہ ہے ہم سب کی کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے تو پھر ہم کامیاب ہو گئے دنیا کی اگر تھوڑی بہت اونچنی چاہی بھی صحیح تو پھر تو اللہ کی رضا ہے اللہ کی عزمائش ہے لیکن اگر اللہ راضی نہ ہوا ہم سے دنیا بھر کی دولت کما کر بینک بھر کے چلے گئے تو قبر میں وہی شاید اگر حق مارا ہے ہم نے نجائز کمائیے تو قبر میں کیڑے بھی وہی بنیں گے اللہ معاف کرے ادھر کون چھڑوائے گا